ہاتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ ہو تو بس ایک خبر ہے اپنوں کے ساتھ ہو تو درگھٹنا اسی لئے آپ سے کہتا ہوں اپنا خیال رکھنا نمسکار میں ہوں دکھو جائے تباہی کا وہ سامان جس نے پوری دنیا کی نیند اڑا رکھی ہے اسی سامان نے راجستان ایٹی ایس کو بھی دہشت میں ڈال دیا ہے دراصل دوسہ میں ایک ایسے گروہ کا خلاصہ ہوا ہے جو ریڈیو ایکٹیو پدارت کی خرید فروخت کرتا تھا آپ کو بتا دیں ریڈیو ایکٹیو ایریڈیم 192 اور کاپر ایریڈیم یعنی رائز پولر کو اگر انتر راشتری بازار میں بیچا جائے تو اس کی قیمت 60 لاکھ سے 60 کروڑ روپے تک ہوتی ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ منڈی جہاں سب سے بڑی تباہی کا زخیرہ بیچا جاتا تھا آتنک کے اس یوگ میں دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے ڈرٹی بانک یعنی ریڈیو ایکٹیو پدارت سے بنا بانک ریڈیو ایکٹیو پدارت کے سیدھے سمبرک سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے ڈرٹی بم پورے پورے شہر کو کینسر سے مار سکتا ہے ڈرٹی بم پرمانو بم تو نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی یورینیم یا تھوریم کی طرح ہی ریڈیو ایکٹیو پدارت کا استعمال ہوتا ہے ڈرٹی بم پرمانو بم سے الگ ہوتا ہے اس میں پرم پراغت ویسپوٹک کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو پدارت کو جھوڑ دیا جاتا ہے ایسے بم سے حملہ کرنے کے بعد آس پاس موجود لوگ بم سے نہیں ریڈییشن سے مرتے ہیں امریکہ سے لے کر یورپ ایراک اور سیریہ تک سرکاروں کی نیند اڑی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی آتنگ کے گوڈ ڈرٹی بم بنانے کے لیے ریڈیو ایکٹیو پدارت نہ حاصل کر لے لیکن جب دوسا کے اس ایک گھر سے ریڈیو ایکٹیو ایریڈیوم ون نائنٹی ٹو ہونے کی خبر ملی تو بھارت میں بھی ڈرٹی بم کو لے کر خطرے کی گھنٹی بج گئی آپ کو بتا دیں راجستان ایٹی ایز ایس گھر میں تاخل ہوئی تو سرہی نمہ برتن میں ریڈیو ایکٹیو پدارت دیکھ کر سک پکا گئی یہ پدارت کانچ کے ایک باکس میں پیک کر کے رکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس گھر سے ایک سیلنڈر ریڈیو ایکٹیو کرنوں سے بچاو کی پوشاکیں بھارت امریکہ اور انگلنڈ سمیت کئی دیشوں کے پرمانو سنسطانوں کے دستاویز برا مت ہوئے یہ سب دیکھ کر پولیس حیران تھی کہ تباہی کی اتنی بڑی سامگری اس گھر تک کیسے پہنچی ایٹی ایس کے لیے سب سے بڑی چونکانے والی بات یہ تھی گھر میں اس سامگری کو بیچنے کے لیے پاقاعدہ منڈی لگائی گئی تھی ایٹی ایس نے ریڈیو ایکٹیو پدارت بیچنے اور خریدنے والے لوگوں کو بھی گرفتار کیا آپ کو بتا دیں خریدار ممبئی بینگلورو ڈلی اور سورت سے آئے تھے دوسا پولیس کی ساموئی کاروائی ہوئی ہے جس میں سوچنا اس طرح کی تھی کہ کوئی ریڈی ایکٹیو سبسٹانس جو ہے وہ کوئی اس علاقے میں ایکٹیو ہے جس کے بیس پہ پوری اٹامیک انرجی ریسرچ سے وہاں سے بھی پوری سائنٹس کی ٹیم بلائی گئی کہ ایکزیکٹ جو ہے کہیں ریڈیو ایکٹیوٹی کو ناپنے کے حساب سے بہرحال جب ایٹی ایس کو یہ پتا چلا کہ یہ گروہ فرضی وڑا کر رہا تھا تب جانچ ادھکاریوں کی سانس میں سانس آئی گراہکوں کو یقین میں لینے کے لیے بینگلورو کی ایک لیب میں اس بات کی جانچ بھی کرائی جاتی تھی کہ یہ پدارت ریڈیو ایکٹیو ہیں یا نہیں اس کی جانچ کرنے والے ویگیانک کا نام تھا سونیل ایٹی ایس کو اس ویگیانک سونیل کے بارے میں کچھ دستاویز ملے ہیں جو یو ایس نیوکلر ریگلیٹری کمیشن نے پرمان پتر کے طور پر جاری کیے تھے خاص بات یہ ہے کہ لیب میں جانچ کی پشٹی کے نام پر بھی گراہکوں سے سولہ سے بیس لاکھ روپے وصولے جاتے تھے پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ سونیل حقیقت میں ویگیانک ہے یا گروہ کا ہی کوئی پاکھنڈی آپ کو بتا دیں ایٹی ایس کو جانکاری ملی تھی کہ ایک گانگ ایریڈیم وان نائنٹی ٹو بیچ رہا ہے ایریڈیم کا نام سن کر جانچ ادھکاریوں کی نین اس لیے بھی اڑ گئی تھی کیونکہ اس سے ڈرٹی بم بنایا جاتا ہے ایسے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں تباہی کا یہ سامان آتنکیوں کے ہاتھ لگ گیا تو پورے دیش کی سرکشہ خطرے میں پڑ سکتی تھی ریڈیو اکٹیو سبسٹانس بول کے اس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے تھگی کی جاتی ہے اس میں ایکچول میں کوئی کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے صرف اس میں جو بھی پارٹیاں جو بھار سے بلائی جاتی ہیں ان کو ہے کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ایسا ریڈیو اکٹیو ہے جس کے انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت بہت زیادہ ہے کروڑ روپے میں اور اس کے نام پہ جو ہے جو لوگوں کو ساتھ جو ہے تھگی کی جاتی ہے خطرہ بڑا تھا اس لیے ایٹھیئرز اور ویڈیانکوں کی ٹیم ریڈیو ایکٹیو سے بچاو کی تیاری کے ساتھ پہنچی تھی لیکن جب سامنے آیا کہ نہ تو ایریڈیوم 192 ہے اور نہ ہی کوپر ایریڈیوم یعنی رائیس پولر تو سب کی ٹینشن کچھ کم ہوئی گیرہوں سے پوچھتاچ میں پتا چلا کہ یہ گینگ رائیس پولر کے نام پر تھگی کر رہا تھا رائیس پولر یعنی کوپر ایریڈیوم کی دنیا بھر میں زبردست مانگ ہے اور خریدار اس کی کوئی بھی کی مچھکانے کے لیے تیار رہتا ہے کیونکہ رائیس پولر کے بارے میں دھارنا ہے کہ اس میں بھاگیوں دے کے چامتکاری کونک ہوتے ہیں دراصل رائیس پولر یعنی کوپر ایریڈیوم چاول کے دانے کو اپنی اور کھینچتا ہے اسی وجہ سے اس کی بھاری مانگ ہے دوسری وجہ ہے کہ سیٹلائٹ میں کوپر ایریڈیوم کے اپیوگ کے چلتے ناسا میں بھی اس کی مانگ ہے انتراراشتری بازار میں ایک گرام کوپر ایریڈیوم کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے پولیس اور ایٹیس کی جانچ میں اب تک سامنے آیا ہے کہ اس گینگ نے فرضی بھاڑے کا اڈڈا دوسا کے لوان قسمے میں بنایا ہوا تھا وہ اپنے گراہکوں کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ رائس پولر کا سٹاک لوان میں جمع کیا ہوا ہے گراہکوں کو پھتانے کے لیے ایک ٹیم دیش اور ویدیش میں اس کی مارکٹنگ کرتی تھی باقاعدہ آن لائن گراہک تلاشے جاتے تھے دوسا سے ویملیش شرما کے ساتھ بھوانی سنگھ جیپور آئی بی این سیبن پرش دیوار پلنگ سوفا گھر کا ہر کونہ خون ہی خون بکھنا پڑا تھا وہاں پہلی نظر میں پولیس کو لگا کہ ماملہ خودکشی کا ہے لیکن تلاشی کے دوران گھر سے کچھ ایسی چیزیں ملی کہ پولیس کی تھوڑی ہی بلٹ گئی لدیانہ کے پوش علاقے میں اس گھر میں ایک نہیں دو نہیں چار لاشیں ملنے سے ہرکم مچ گیا لدیانہ کے پوش علاقے رنڈھیر سنگھ نگر کے اس گھر میں موت کا ایسا کھیل کھیلا گیا جسے دیکھ کر پولیس والوں کے بھی ہوش اڑ گئے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو گھر کے اندر کا منظر دکھائیں پہلے اس پریبار کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتا دیتے ہیں یہ پریبار کھیتی بڑی کرتا ہے لیکن ہے کروڑوں کی پروپٹی کا مالک لدیانہ کے پوش علاقے میں گھر ہونا اس بات کی تزدیک کرتا ہے کہ پریبار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں دی لیکن آج یہ پریبار چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ گھر میں چار لوگوں کی لاش ملی ہے چلیے اب آپ کو گھر کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں فرش پر خون دیوار پر خون پلنگ پر خون سوفے پر خون گھر کے اندر مانو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک بزرگ محلہ کی لاش پڑی ہے سوفے کے پاس زمین پر گری یہ لاش گھر کے مکھیا سندیب سنگھ مانگٹ کی مانکی ہے اب ذرا ان دیواروں پر نظر ڈالیے ان دیواروں پر گولیوں کی نشان آپ کو صاف دکھائی پڑیں گے صاف ہے کہ ڈرائنگ روم میں کئی گولیاں داگی گئیں جن میں سے ایک گولی بزرگ محلہ کو لگی اور ان کی موت ہو گئی اب چلیے گھر کے سب سے بڑے کمرے میں یہ ہے گھر کے مکھیات سندیب سنگھ کا کمرہ کمرے میں خود سندیب سنگھ اور ان کی پتنی کی لاش پلنگ پر پڑی ہے ان کے خون سے پورا بستر لال ہو گیا ہے دیواروں پر خون کے چھیٹے نظر آتے ہیں لیکن سب سے چونکانے والی تصویر یہ ہے سندیب سنگھ کے شف کے پاس پڑی ہے ایک بندوق یہ بندوق خود سندیب سنگھ کی ہے تو کیا سندیب نے پورے پریوار کو ختم کر خود کشی کر لی پہلی نظر میں پولیس کو ایسا ہی لگا گھر میں ان تین شوو کے علاوہ ایک چوتھی لاش پہلی منزل پر بنے کمرے سے ملی وہ لاش ہے سندیب کی پولیس نے تفتی شروع کی تو اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر اس گھر میں ہوا کیا ہے جلد ہی گھر کی نوکرانی کا جواب سامنے آیا اور لگا کہ یہ کیس تو شروع ہوتے ہی سالو ہو گیا لیکن کسی کیس کی گتھی جلد سلج جانے سے بھی پولیس پریشان ہو جاتی ہے یہ مان لینا بے حد آسان تھا کہ سندیب سنگ مانگٹ نے اپنی ماں پتنی اور بیٹی کو گولی ماری اور پھر خود گشی کر لی نوکرانی کا بیان بھی یہی کہہ رہا تھا لیکن تلاشی کے دوران پولیس کو اس گھر سے کچھ ایسی چیزیں برامد ہوئیں کہ پولیس خود اپنی تھیوری سے پیچھے ہٹ گئے اس گھر سے سندیب کی رائی فل کے علاوہ دو اور ہتھیار بھی ملے ہیں تو کیا اس گھر میں کوئی باہری شخص آیا تھا جس نے یہاں کے سبھی لوگوں کو مات کے گھاٹ اتار دیا زاہر ہے شروع میں آسان سا لگنے والا ایک کیس اب الڈج گیا ہے اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ سندیب نے دو شادیاں کی تھی سندیب کے شعب کے پاس جس امندیب کور کا شو ملا ہے وہ اس کی دوسری پتنی تھی پولیس اب اس معاملے کو سمپتی ویواد سے بھی جوڑ کر دیکھ رہی ہے اگر یہ معاملہ ہتیا کا ہے تو پولیس کو کئی سوالوں کے جواب ڈھوننے ہیں آخر قاتل کون ہے اور قاتل کے پیچھے کا مقصد کیا تھا جواب تلاشنے کے لیے پولیس سندیب کے دوستوں اور رشتداروں سے پوچھتا کر رہی ہے رویندر اروڑا لدھانا آئی بی این سی لدھیانا میں مارے گئے چاروں لوگ اپنے گھر میں تھے پھر بھی وہ محفوظ نہیں رہ پائے اسی لیے آپ سے کہتا ہوں اپنا خیال رکھنا گھر میں مچی درندگی کی ایسی ہی ایک اور کہان دلیس دکھائیں گے آپ کو بریک کے بار رازدھانی دل ایک بار پھر شرم سار ہے کیونکہ اس بار درندگی کا شکار ہوئی ہے نووی کلاس کی ایک چھاترہ گھر کے باہر تالہ لگا تھا اور اندر آگ کی لپٹوں میں گھری تھی وہ ماسوم وہ آگ کی لپٹوں میں کیسے گھری باہر سے دروازہ کس نے بند کیا رہیس کے گھرے میں گھرے اس کیس میں پولیس ابھی بھی سبوت جھٹانے کی کوشش میں ہے دلی کے گاندی نگر کی اس گلی میں اچانک ہلچل مجھ گئی لوگوں کی نظر اس مکان کی تیسری منزل پر گئی تو ہر کوئی سن رہ گیا تیسری منزل کی گھڑکی سے دھوا نکل رہا تھا موقع پر موجود لوگ دوڑ کر تیسری منزل پر پہنچے تو انہیں زبردست جھٹکا لگا کمرے کے باہر تالہ پڑا تھا اور اندر آگ کی لپتے دکھنے ہی تھی اس گھر میں رہنے والوں کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلا لہٰذا پولیس کو خبر دی گئی اور جب پولیس تالہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر بہت خوفناک تھا کمرے میں پلنگ پر ایک نابالک لڑکی کی عجلی لاش پڑی تھی لڑکی کے پیٹ کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ جلا ہوا تھا پولیس نے جان شروع کی تو پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکی کے الابا اس کی ماں اور بھائی رہتا تھا گٹنا کے وقت دونوں کام پر گئے تھے پولیس کے مطابق 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 لڑکی کا نام انجلی تھا وہ نوی کلاس کی چھاترہ تھی وہ دو بجے سکول سے گھر لوٹی تھی ان کے لوٹنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد کمرے سے دھوا نکلتا دکھائی دیا جو لڑکی کے گھر میں اس کی بھائی اور لڑکی جو بھائی جو بھائی چلے آتے ہیں لڑکی جو سکول سے آنے کے باد باردات ہوئی ہے اور دھوا نکلنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے جب تالہ توڑ گیا جب اس میں اتنا حصہ اس کا جلاؤ نکلا ہے اب باقی انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلے گا کیا باردات ہوئی ہے لڑکی کا شعب پلنگ پر ملنے سے صاف ہے کہ یہ خودکشی یا حادثے کا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آگ لگنے کے بعد کوئی بھی پلنگ پر پڑا نہیں رہ سکتا پولیس کے مطابق لڑکی جرم اور اپرات کے خلاف ہماری یہ مہم جاری رہے گی لیکن آپ اپنا خیال لکھنا